بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بخاری ہے from الویزان پوپرٹیز my cell number is plus nine two three two one four five six one triple five i can be contacted on this number on regular call as well as whatsapp ڈی ایچ ای فیز نائن کی بات ہو رہی ہے تو نیکسٹ جہاں سے چھوڑا ہم نے پچھلا ویڈیو ختم ہوا نیکسٹ ویڈیو وہاں سے دیکھئے اور ضرور اس کو میری ڈوکیسٹ ہے کہ ہماری چینل کو ضرور لائک کر لیجئے so that you get the latest update now coming on to our ڈی بلوک ڈی بلوک ڈی بلوک جو ہے it consist of one canal and two canal category plots یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس کے اندر گوف کلپ ہے گوف کورس ہے جو اس پورے فیز نائن پریزم کی کو سرب کرے گا اور یہ بہت ہی زبدس اس کی اٹریکشن ہے اس میں اس میں جو سیول برک نائنٹی پرشن کمپلیٹ ہو چکا ہے اور امید ہے کہ یہ ٹونٹی ٹونٹی وان کو پریزشن دے دی جائے گی یہ بھی پریزشن میں آجے گا اس الیکٹسٹی ورک رہتا ہے اور اس کے اندر جو دو کنال کے فیسنگ گولف ہیں بہت اچھی اٹریکٹیو پرائیسز ہے اور فیسنگ گولف دو کنال کے جو پلوٹس ہیں وہ گھر بنانے کیلئے بھی بہترین ہیں اور انویسٹمنٹ کیلئے بھی بہترین ہیں اور پرائیسز ڈاؤن ہیں چونکہ ابھی اس لیے ذہن میں رکھئے کہ یہ بہت اچھی باہر بنتی ہے اس وقت تو اس کے سامنے جو سیوک زون ون ہے وہ بھی اس کو اویلیبل ہے اور نیچے اس کے اوول ہے اوول کمپلیکس ہے اس کے اندر جو سب سے بڑا ڈراؤ بیک ہے وہ ہے دیو کلان بہت بڑا گاؤں ہے دیو کلان جو کہ اس پورے ایریا میں پھیلا ہوئے اس ڈی بلوگ کا جو ساؤتھ کا ایریا ہے اس کے اندر نیچے دیو کلان ہے سینٹر کے اندر بلکہ ساؤتھ کی طرف اور ویسٹ کی طرف اور اس میں گریویارڈ بہت بڑا گریویارڈ دو ہیں ایک رائٹ کی طرف نیچے گریویارڈ ہے اور ایک لیفٹ پر ایگزسٹنگ بھی ہے اور پرپوز بھی بہت بڑا گریویارڈ ہے ان کو اپنے آوائیڈ کرنا ہے یہاں جو جو پرائیسز ہیں دو کنال کی پرائیسز جو ٹو ٹو ایٹی جو نون گولف یو مین کے پیچھے ہیں وہ ٹو ایٹی سے لے کر ٹری ٹونٹی فائیو تک کی پرائیسز ہیں میں سیل پرائیسز کی بات کروں سیل پرائیسز سو یہ اس وقت پرائیسز ہیں آپ ڈیمانڈ ٹری فیفٹی بھی کر رہے ہو لیکن آئے گی قیمت اتنے میں آئے گی ٹری ٹری ٹونٹی فائیو ٹھرٹی تک میکسیم سیل ہو جائے گا سیل ہوگا سیلنگ پریشر زیادہ ہے یہ بھی زین میں رکھئے تو دو کنال کیٹگری کے پلوٹس اس کو نیچے بھی اس کو دے رہے ہیں انہوں نے جو پی بلوگ کی طرف ایریا لگتا ہے نیچے اس کے اوپر بھی انہوں نے دو کنال کی کٹنگ دی ہے مین بولی وارڈ کے اوپر ہنڈڈ ففٹی فیٹ روڈ کے اوپر اور اس کے پیچھے بھی ابھی ایک کنال کی بات کر لیں ایک کنال جو اس کی پرائیسز ہیں یہ جو گوف کورس کے نیچے جو ہے ایریا اس میں ایک دس کی پرائیس ہے اور جو ایٹی فیٹ کے اوپر روڈ کے اوپر فیسنگ ٹو کنال یہاں بھی ون ٹونٹی فائیو کا ریٹ ہے اور گوف کورس کے لیفٹ پہ جو اوپر نائنٹی فائیو کا ریٹ ہے اور نیچے اس کا ایٹی فائیو کا ریٹ ہے لیفٹ کی طرف گریویارڈ سے دور بٹ ٹورڈز دیو کلان اور گریویارڈ گریویارڈ کے پاس جا کے تو پھر اینی پرائیس اوپر کمپلیکس کے پاس اس کا ریٹ نائنٹی فائیو ہے ڈی بلوک بہت اچھا بلوک ہوگا یہ جب ڈیولپ ہو جاتا ہے تو یہ اس کی پرائیسز اس کو پھر سکس اور ریٹ کے برابر اس کو کنسیڈر کیا جائے گا بہت اچھا بلوک ہے بکاوز آف گول کورس اس کی اٹریکشن بہت زیادہ ہے اوکی لیٹس موو آن ٹو ای بلوک ای بلوک جو ہے اس کے اس کو بھی جو ایک تو دیو کلان کا اپنا حصہ ملا ہے اس کو دیو کلان صاحب اس کے اندر بھی موجود ہیں اور گریویارڈ اس کے اندر ایسٹنگ گریویارڈ اس کے موجود ہے اوپر بھی دیو کلان کا حصہ موجود ہے تو سینٹر میں بھی بلکل سینٹر میں بھی اس کے ہے اور اوول کمپلیکس کا بھی اس کو حصہ ملتا ہے نورت نورت ویسٹ میں سوری ساؤت ساؤت ویسٹ میں اس کو اوول کمپلیکس کا حصہ بھی ملتا ہے اور لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر سیوک ٹو ہے سیوک زون کمرشل زون ٹو ہے اس کے اندر سیوز میں یہ رنگ روڈ سے جو اس کے تقریبا اس کو دو سے تین میٹ کی ڈرائیو ہے رنگ روڈ انٹرچینج سے اور گریویارڈ اور ویلیج کو چھوٹ بھی آجائے آبائیڈ کی آجائے تو اچھی پرائیسز کے پلوٹس آویلیبل ہیں ایک جو جو زون ٹو کے پاس ہیں ایک پانچ اوپر جو زون ٹو کے پاس اور پار کے قریب جو ہیں وہ ایک پانچ کا ریٹ ہے اور دیو کلان کے سائیڈ پہ اوپر جو ہے وہ لیفٹ پہ اگر دیکھا جائے تو نائنٹی فائب کا ریٹ ہے اور اوول کمپلیکس کی طرف جب آتے ہیں تو ایک کروڑ کا ریٹ ہے اور جو اوول کمپلیکس کے سامنے جو جو سینڈوچ ہوا ہوا ہے پورشن بیٹوین ٹو دیو کلان اور اوپر اس کے گریبی آڈ ہے تو یہاں پہ تقریبا نائنٹی کا ریٹ ہے زون ٹو اس کا اس کے اندر جیسے میں نے کہا اوول کمپلیکس بھی ہے زون ٹو بھی ہے اور اوپر زون ٹری بھی ہے تو یہ تینوں اس کو کمرشل اس کو لگتے ہیں یہ اس ای بلوگ کا یہ خاصہ ہے کہ اس کے اندر زون ٹری بھی لگتا ہے اس کو زون ٹو جو کہ بہت بڑا کمرشل ہے وہ بھی لگتا ہے اور اوول کمپلیکس بھی لگتا ہے زون ٹو اس وقت جو بیسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے جو کہ ہے بھی زون ون ہے آٹ ملہ اس کے اندر بھی ہے زون ٹون کے اندر بھی آٹ ملہ ہے چونکہ وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ انٹرس کے اوپر ہے زون ون تو اس لیے اس کی ویلیو زیادہ ہے لیکن فیوچرسٹکلی اگر ہمیں اس کو دیکھیں تو شاید رنگ روڈ کی وجہ سے مین انٹرنس جو ہوگی وہ رنگ روڈ سے ہوا کرے گی اچ بلوک والے آشیانہ انٹرچینج سے جو مین انٹرس ہوا کرے گی تو وہاں سے اگر آپ انٹر ہوتے ہیں تو پہلا جو کمرشل آتا ہے وہ زون ٹو آتا ہے تو اس کی اپنی امپورٹس ہوگی کیونکہ فیوچرسٹکلی انیبوڈی وانس تو گو ان گو حیصل فری انٹو فیز نائن تو اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ وہاں سے آشیانہ سے انٹر ہو وہاں سے اگزٹ کر جائے اور یہ سامنے اس کو پھر آہ زون ٹو کمرشل ملے گا تو بہت اچھی آہ لوکیشن بندی ہے زون ٹو کی فیوچرسٹکلی انشاءاللہ یہ بہت اچھا ہوگا تو کامنگ آن ٹو ایک بلوک ایک بلوک کے اندر ایک کنال کے پلوٹ ہیں دس ملہ کے پلوٹ ہیں بہت اچھا ہے بلوک ایک سیپٹ کے اس کے اوپر آشیانہ ہاؤزنگ سکیم آتی ہے رنگ روڈ کی طرف ادروائز یہ سارا بہت اچھا بلوک ہے اس کے اندر جو جو زون ٹو کے قریب ایریا ہے اس میں ایک بیس کا ریٹ ہے اور اور اسی طرح جو زون ٹری کی طرف ایریا جاتا ہے اس میں شروع میں ہم ایک ایک دس کا ریٹ ہے وہ پھر آگے نائٹی فائیو کا ریٹ ہے اور اگر ہم آہ زون ٹو سے آگے لیفٹ کو طرف جائیں تو ایک دس کا ریٹ اور ایک روڈ کا ریٹ اور پھر فردر آشیانہ کے قریب چلے جائیں تو اسے پہلے ایک پانچ کا ریٹ ہے اس کے اندر اور دس ملہ بھی سسٹی فائیو ٹو سیمٹی فائیو کا ریٹ ہے یہاں پہ چھا جی نیکسٹ ہم آگے ہیں جی بلوک میں جی بلوک ایسا بلوک ہے جس میں کوئی پرابلم نہیں جیسے میں نے اے بلوک کا کہا تھا اے بلوک کی طرح اس کے اندر کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں کوئی گاؤں نہیں کوئی بلیج نہیں کوئی گریبیارڈ نہیں کوئی باؤنٹری کا پرابلم نہیں ہے اور سب سے اچھا یعنی صاف ستھرا انکمرنس فری بلوک سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے اندر یہ ہوا کہ ڈی ایچ اے نے اپنی ایمپلائیز کو جو ریٹائرمنٹ پہ کوٹا جو بینفیٹ پلوٹ دیتے ہیں وہ میکسیم پلوٹ اس میں دیئے کنسیڈرنگ ڈیس ٹو بی ٹو بی کلین بلوک بیس بلوک تو اس میں یہ ہوا کہ وہ سارے مارکٹ میں آگئے ہیں وہ جی بلوک کی مارکٹ میں آنے کے ہوئے سے میکسیم پلوٹس آنے کے ہوئے سے جی بلوک کا ریٹ یہ ایک پہنتیس پچیس کا ریٹ تھا وہ ایک دس پہ آگئے ہیں وہ ایک پچیس والا ریٹ ابھی ایک دس پہ سیل ہو رہا ہے اور مزید انہوں نے اللاٹ بھی کر دی ہیں تو اس کی وجہ سے اس کا ریٹ ٹوٹنے کی وجہ سے باقی پریزم کا ریٹ بھی ٹوٹ گیا ہے یہ سب سے اچھا بلوک تھا ادھر تو بہرحال ابھی میں نے جیسے کہا ایک سے اندر ایک دس کا ریٹ ہے لیکن یہ اچھی پرچیس ہے یعنی آج اگر بائے کرنا ہو ہم نے تو جیسے میں نے اوپر کہا تھا بی بلوک میں آپ پرچیس کریں بہت اچھا پرچیسیں گے آج موقع کل آپ کو یہ بہت اچھا ریٹرن دے گا بیکوز اس کی کنیکٹیوٹی بہت اچھی ہے فیس فائیو کے ساتھ بیسٹ کنیکٹیوٹی ہے تو جی بلوک چونکہ لو میں ہے لیکن اس کی باقی کریکٹریسٹک پوزیٹیو ہیں تو یہ سیلنگ پریشر اس پہ آیا ہوگا اس کے پرچیس کام ہے ادھر وائز آج اس کے اندر پرچیس کر لیں یہ بہت اچھی ریٹرن دے گا آپ کو انشاءاللہ میرے ہوگا لے